بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِينَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ اور اس وقت کو یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بنیادی بیت اللہ شریف کی ربنا دعایوں فرما رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تقبل مننا قبول فرما لیجئے ہم سے بے شک تو سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو ستائیس ہے گزشتہ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا جو مکہ مکرمہ کے لیے تھا کہ پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے محفوظ ہو اور ساتھ ہی جو اس کے رہنے والے ہیں ان کی روزی کا بندوبست فرما دے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ذکر کیا ہے بیت اللہ شریف کی تعمیر سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کی اگلی آئے سورت سورہ علی عمران میں انشاءاللہ آئے گا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَمِينَ جب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اما حوہ کے ساتھ زمین پر اترے تو اس زمین پر وحشت تھی خوف تھا تو در محسوس فرما رہے تھے دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو تو یہ وحشت دور ہو جائی گی بیت اللہ شریف کی تعمیر کی حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے وحشت کو ختم کر دی اور یہ گویا کے پوری زمین کا اصل ہے دوحیت الارض من تحت ہا سب سے پہلے یہاں اس کائنات میں پانی ہی پانی تھا تو سب سے پہلے یہاں کچھ بلبلے اکٹھے ہوئے اور پھر اس کے نیچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو دائیں بائیں ہر طرف شرقاً غرباً شمالاً جنوباً اس کو پھیلا دیا تو یہ اصل ہے ابتدا ہے بنیاد یہ ہے جو بیت اللہ شریف ہے جہاں پر اسی بیت اللہ شریف کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی عبدالغفار رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ مبارک سے پوچھا گیا کہ حضور پہلا گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمایا بیت اللہ شریف اور فرمایا اس کے بعد فرمایا بیت المقدس اس کے درمیان چالیس سال کا وقفہ ہے اب ابراہیم اور حضرت سلیمار علیہ السلام نے جب تعمیر کیا اس میں تو چالیس سال کا وقفہ نہیں ہے چالیس سال کا وقفہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعمیر میں ہے کہ پہلے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی اور پھر اس کے چالیس سال کے بعد بیت المقدس تعمیر فرمائے تو دونوں قبلتیں یہ ابتدا سے آدم علیہ السلام نے ہی تعمیر فرمائے بیت اللہ شریف مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ حوادث زمانہ سے خصوصاً حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا جو طوفان آیا تو اس میں سب کچھ بہ گیا یہاں ایک پیلا رہ گیا بنیادیں موجود تھی لیکن عمارت کوئی نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شیر خوارگی کی عمر میں یہاں چھوڑا پھر اس کے بعد یہ آتے رہے چکر لگاتے رہتے تھے تو ایک مرتبہ جب یہ شام سے چلے تو حضرت سارہ سے فرما دیا کہ اب میں نے وہاں کچھ عرصہ ٹھیرنا ہے یہ اسی وقت کا ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میرے گھر کی تعمیر کریں آپ اب جب گھر کی تعمیر کا سلسلہ کہ یہاں بنیادیں کہاں ہیں تو امام بغوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں بادل آئے اور بادل آ کر وہاں اس ٹیلے کے اوپر کھڑے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے باقید اس کے نشاندہ ہی فرما دی کہ یہ ہے اس کی بنیادیں ہیں اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پانچ سال قبل جب رسول اللہ مبارک کے عمر مبارک پینتیس سال تھی تو یہ بالکل بوسیدہ ہو گئی تھی عمارت مشرقین نئیس سے پہلے قسائب انقلاب کے دمانے میں ایک مرتبہ تعمیر ہوا ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب تعمیر کی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں قسائب انقلاب ان کے دور میں بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی اور وہ جب بوسیدہ ہوئی تو پھر رسول اللہ مبارک نے پینتیس سال کے عمر میں جب مشرقین مکہ اور تمام اہل مکہ نے یہ ارادہ کیا کہ بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا جائے لیکن سوچ بڑی عجیب تھی حقیقت یہ ہے اللہ تعالی ہمیں بھی جو ان کی یہ سوچ تھی ہمیں بھی نصیب فرما دے سوچ یہ تھی کہ بیت اللہ شریف کو تعمیر کریں گے لیکن ایک پیسہ بھی حرام کا نہ ہو جس کے پاس جتنا حق حلال سو فیصد حلال کا پیسہ ہے وہ اللہ کے گھر میں استعمال ہوگا اب جب چندہ کیے سب نے پیسے کٹھے ہوئے تو اس سے پوری چھت نہیں پڑ سکتی تھی انہوں نے جب حساب لگایا تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے یہ تھوڑا سا حصہ تقریباً چھے ہاتھ نکال دیتے ہیں جو حتیم کا حصہ ہے آج بھی ہم اس کو حتیم کہتے ہیں یہ حتیم کا حصہ نکال دیا اور باقی کو چھت دیا یہ بن گیا یہ سلسلہ رہا رسول اللہ مبارک نے فتح مکہ کے بعد یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ شریف کو انہی بنیادوں پر تعمیر کروں جن بنیادوں پر اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا لیکن فرمایا اگر آج میں نے یہ بیت اللہ شریف کو گرا دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کوئی چیز پسندی نہیں ہے تو ایسا مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے اس لئے رسول اللہ مبارک نے اس کو دوبارہ چھیڑا نہیں اور یہی وہی تعمیر تھی کہ جس میں جب حضر اسود کا مسئلہ بنا رسول اللہ مبارک کا بھی نوجوان تھے اور ہر ایک وہاں ہر ایک چودری تھا انہیں کہا ہر ایک کہتا تھا کہ میں یہاں سے اٹھا کے رکھوں حضر اسود کو خیر فیصلہ یہ ہوا کہ اگلے دن صبح جو سب سے پہلے آئے گا وہی رکھے گا اللہ کی شان سب سے پہلے رسول اللہ مبارک تشریف لے آئے اب جب آئے اب سب کے موہ میں پانی آگیا کہ اب کیا بنے گا لیکن قربان جائے رسول اللہ مبارک کی شان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھائی بچھائی اور وہاں سے حضر اسود کو اٹھایا اس چادر میں رکھا فرمایا جتنے چودری ہیں سارے آؤ آپ اس چادر کو پکڑو سب نے چادر اٹھائی وہاں تک لے کر گئے وہاں اپنے دست مبارک سے اٹھا کر حضر اسود کو اس میں باقی دن اصب فرما دیا سب خوش بھی ہو گئے مسئلہ بھی حل ہو گیا یہی وہ موقع تھا کہ یہ انہوں نے تعمیر کیا تھا ننگے ہو کر اہل مکہ نے انہوں نے کہا ہم ان کپڑوں میں گناہ بھی کریں اور پھر ان کپڑوں میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کریں اب رسول اللہ مبارک کا دل بھی چاہتا تھا کہ میں بھی اس تعمیر میں حصہ لوں آئے تو اب دل وہاں پر پریشان ہو رہا ہے ہچکچا رہے ہیں کہ میں تو ایسے تہبند کو ہاتھ تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجہ پریشان کیوں ہو رہے ہیں دیکھیں آپ کے بڑے ہیں سب ننگے کھڑے ہیں اور وہ تو اس میں آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں حضور فرماتے ہیں بس میں نے یوں کیا تو اتنے میں میں بے ہوش ہو گئے میں جب ہوش میں آئے تو پھر باقیدہ دیواریں کھڑی ہو گئی تھی رب العالمین کو منظور ہی نہیں تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کل کو جس نے فحاشر عوریانی کے خلاف آواز اٹھانی ہے آج اگر وہ خود تو کہیں گے کہ اچھا کل ہمارے سامنے یہ اور آج یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ رسول اللہ مبارک کے اور تمام انبیاء علیہ السلام کیا کمال یہ ہے کہ فقد لمستو فیکم عمرم من قبل ہی اپنا کردار پیش کرنا اور کردار پیش کرنا بڑا مشکل ترین کام گفتار کے غازی تو میرے جیسے آپ کو کروڑوں ملیں گے لاکھوں نہیں کردار کا غازی وہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا اللہ ما شاء اللہ کو خوش نصیب ہوگا یہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ ہے تو یہ رسول اللہ مبارک نے خواہش کا اظہار تو کیا لیکن ہوا نہیں دوبارہ تعمیر یزید جب فوت ہوا تو یزید کے فوت ہونے کے بعد مکہ مکرمہ دونوں حرمین طائف اور حجاز پر عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ مبارک کی سالی کے بیٹے ہیں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اور رسول اللہ مبارک کے ان کے والد جو ہیں حضرت زبیر بن العوام وہ رسول اللہ مبارک کے باقیدہ فپیزاد بھائی بھی ہیں بارحال تو ان کی خلافت تھی پھر یہ کئی سال ان کی خلافت رہی اپنی خلافت کے دور میں انہوں نے بیت اللہ شریف کو گرا کر انہی بنیادوں پر جو حضرت ابراہیم اور اسمہیل علیہ السلام کی بنیادیں تھے اور رسول اللہ مبارک کی خواہش بھی تھی اس خواہش کو پورا فرما دیا بیت اللہ شریف کو تعمیر کر دیا بعد میں جب حجاج بن یوسف کا زمانہ آیا اس بدبخت نے پھر حرمین پر جب حملہ کیا اور حضرت عبداللہ بن الزبین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اس نے جب اس پر قبضہ کر لیا تو پھر عبد الملک بن مروان نے حکم دیا کہ اس بیت اللہ کو گرا دو اور دوبارہ حتیم نکال کر حتیم کا حصہ نکال کر اس کو دوبارہ تعمیر کر دو حارون الرشید کا دور جب آیا تو حارون الرشید نے پھر خواہش ظاہر کی یہ عباسی خلیفہ تھے بنو عباس کے تو امام مالک رحمت اللہ علی نے عرض کی فرمایا کہ نہیں اب چھوڑ دیں اس کو اپنی حالت حارون الرشید سمجھدار آدمی تھا امام مالک رحمت اللہ علی سے مشہورہ کیا امام مالک رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ اگر تم اس طرح کرتے رہو گے تو بیت اللہ شریف یہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا آج کا خلیفہ کہے گا میں نے کچھ کرنا ہے اگلے خلیفہ آئے گا انہوں نے کوئی گرا دو میں نے اس کو اس انداز سے بنانا ہے دوسرا ہے کہ اس نے کوئی ساپنی جیب سے پیسہ لگانے دوسرا ہے کہ وہ کہے گا میں نے یوں کرنا ہے اگر جیب سے بھی لگانے تو بڑے بڑے متمول لوگ موجود ہیں کسی علاقے کا آدمی آئے گا وہ کہے گا میں نے یہاں پر سونے کینٹے لگانی ہے کوئی کہے گا میں نے لال و جواہر لگانے کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا اس کو اپنی حالت پر ہی رہنے دو اس کے بعد پھر ترکوں کے دور میں سلطان مراد خان نے اس کی تعمیر کی اور یہ آج تک جو تعمیر چلی آ رہی ہے یہ سلطان مراد خان جو ترکوں کا زمانہ تھا یہ اسی دور کی وہ تعمیر ہے ہاں الوطہ جو باہر وہ برامدے تھے جو پرانے ساتھی گئے ہوئے تھے انہوں نے دیکھے تھے وہ انہوں نے ختم کر دیئے ہیں وہ برامدے وہ اٹھا کر لے گئے اپنے میوزم میں اور انہوں نے باقیدہ وہ برامدے لیکن جو بیت اللہ شریف کی عمارت ہے یہ وہی ہے جو اسی زمانے سے چلی آ رہی ہے اور سلطان مراد خان نے باہر انہوں نے بڑی توصیات کی اور بہت کچھ کیا ہے لیکن بیت اللہ شریف کے اندر جو تین ستون ہے اور یہ جو چھتی ہوئی جگہ ہے یہ جو ہمارا قبلہ اور قعبہ ہے یہ وہی ہے اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بیت اللہ شریف کی ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے یہ دونوں باپ بیٹا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور صرف اٹھا نہیں رہے تھے اٹھانے کے ساتھ ساتھ کیا ہے ربنا تقبل منا عمل یہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کس کے حکم سے کر رہے تھے اللہ کے اور کرنے والے کون ہیں دونوں پیغمبر ہیں جلیل القدر پیغمبر ہیں عام پیغمبر بھی نہیں ہیں لیکن ساتھ ہی یہ نہیں ہے کہ ہم نے بڑا نیکی کا کام کر دیا فرمائے ربنا تقبل منا یا اللہ اس کو قبول فرما بس یہ ہے وہ کمال درجے کی عاجزی کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی نظر وحدہ حولہ شریف کی بینیازی پر ہے جب چاہے کسی عمل کو رد کر دے کوئی پوچھ سکتا ہے اس سے اس لئے فرمائے ربنا تقبل منا عمل کریں تو عمل کے بعد کیا کریں یا اللہ اس کو قبول فرما لے اگر قبول فرما لے تو تیرا احسان ہے تیرا کرم ہوگا پروردگار ربنا تقبل منا انکا انت السمیع بے شک پروردگار تو ہماری دعا کو سننے والا ہے علیم ہمارے اخلاص کو بھی جانتا ہے کہ تیرے گھر کی تعمیر میں ہمارا اخلاص ہماری نیت کیا ہے تو جاننے والا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما لے ربنا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ آگے ایک عظیم امت کی اب تاسیس کے لئے دعا فرما رہے ہیں اس کا ذکر انشاءاللہ زنگریت گفر اللہم صلی اللہ محمد وعلى عالم محمد كما صلیت معیر اغراہیم اولا اغراہیم اللہ مبارک معاقی معاقی اللہم ارحمہ بالقرآن العظیم اللہم ارحمہ بالقرآن العظیم اللہم ارحمہ قرآن الرعہیم وَج گلْهُ لَنَا اماما وَنورا وَهُدَا وَرَحْمَةً یا رَبَّ لَعَ wyglَ الَّا مِن اللهم اذَكِرْنَا spend اللہم حصول مرادنا ویسر امورنا اللہم حصول مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفى ونبیک المرتضى صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآصہابہ و جمعین برحمتک جذاكم اللہ